ویلکم آل ویورز تھارڈ او ڈی آئی میچ بنگلہ دیش ورسز نیوزی لینڈ فول ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ پریڈیکشن شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سیکنڈ او ڈی آئی جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں شیئر کر سکے آپ کو پتہ ہے میچز بہت زیادہ ہو رہے تھے لاسٹ کچھ دنوں میں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے بھی ہر میچ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے تو اس کی ریزن اسی لئے آپ کو بار بار ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک دے رہا ہوں اور چینل کے باوڈ میں بھی ٹیلی گرام کا لنک جوائن ہے جو یوٹیوب کا پیج ہے وہاں پہ ٹیلی گرام کا لنک جوائن ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میچ آپ کو دے رہے ہیں پراپر آپ کو میچ دے رہے ہیں اب آپ نے پریڈیکشنز وہاں پہ جا کے دیکھنی ہے یا یوٹیوب پہ دیکھنی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی لیکن اس کی ریزن یہ ہیں جو سیکنڈ او ڈی آئی تھا نیوزی لینڈ آپ کو ون پریڈیکشنز میں وہاں پہ ٹیلی گرام پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو اس کورس کی پریڈیکشنز شیئر کی یا جو آپ کے ساتھ ڈریم ایلیون کے کی پلیئر شیئر کی ہے فینل پلینگ ایلیون میں سے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ریزیلٹس نہیں ہیں وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جا کے ٹیلی گرام پہ جا کے دیکھنے جو لوگ چینل کو فرس ٹیم جوائن کیا ان کے لیے اتنا بولنا چاہوں گا کہ پریڈیکشنز کا پیٹرن ڈی ون سے تھا اور ابھی بھی ہے رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمیٹس رول نمبر تھری جو ٹیم شیئر کریں وہ یا تو ون کرے یا جیک پوٹ سٹائل میں آ رہے اس کے علاوہ یوٹیوب پلیٹ فارم سے ساری پریڈیکشنز صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی اللیگل ایکٹیوٹیز کے لیے تو آپ لوگ کینڈلی کمیوٹی کرلیں اس کو فالو کرتے ہوئی کمیٹس سیکشن میں کمیٹس کیا کریں آپ کا فیڈبیک آگے ورلڈ کپ آئی سی سی منس فیفٹی آور ورلڈ کپ جو آ رہے ہیں انڈیا میں کھیلا جانے ہیں وہاں پہ آپ کو آئی پیل کا کوئی میچ ہم نے مجھ نہیں کہنا وہی آئی پیل ہی سمجھیں آپ اس کو آئی پیل صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ ٹوینٹی آور کی گیم ہے یہ ففٹی آور کی گیم ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ اسی طرح کے میچز آپ کو انڈیا میں ملنے والے ہیں اب اس میں بہت ساری انونی ہونی ہے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں جو کہ وہاں پہ پیٹھے لوگ ہمارے یا جدر ادھر کنٹریز میں بیٹھے جو ٹیم فینل کیا کریں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لئے آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بیٹن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی جو میچز انڈیا میں کھیلے جانے ہیں فورٹی ایٹ میں سے جو سٹارٹنگ کے فورٹی ایٹ میچز میں سے آپ کو آپ اگر کہیں نا کہ کتنے ون سینڈ میچ ہوں گے وہ بھی ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اور ہر میچ کی وہ وہ والی ڈیٹیل آپ کو ملنے والی ہیں کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یا آپ پراپر ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ ہر میچ کو انٹرٹین کریں گے بہرحال جی آپ لوگ کو بیٹ پینڈ کرتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں لیکن یہاں پہ اس ویڈیو میں تھارٹ اوڈی آئی میں آپ کے ساتھ تین سکورس کی پریڈ ایٹریکشن شیئر کی جائیں گی ٹوئنٹی سے تھرٹی اوڈ کی گیم ٹھیک ہے ملک پہلے سے ٹین اوڈ سیکنڈ ہی نہیں یہ تین یہ پریڈ ایکشنز ہوں گی اس کے علاوہ پلس پلینگ ایلیون آپ کے ساتھ سکرین میں شو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی آپ کے ساتھ ڈریم ایلیون کے کی پلئر شیئر کیے جائیں گے جو کہ بیس سے بیسٹ کر سکتے ہیں اور جو میچ میں آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ شیئر کرتا ہوں اگر اس میں کوئی چینجنگز ہوتی ہیں ان کیس اینی رین ٹھیک ہے رین ہو جاتی ہے یا آور کام ہو جاتی ہے یا کچھ اور ریزن ہوتی ہے تو پھر وہ نیکسٹ اپ ڈیٹ اس کی پھر ویڈیو اس ٹیم نہیں بن سکتی کیا آپ کہیں گے اسی ٹیم ویڈیو بن کے اپلوڈ ہو جائے وہ میرے بھائی آپ کو پھر ٹیلیگرام پہ ملے گی اب ٹیلیگرام آپ نے کیسے جوائن کرنے ہے اگر آپ کا ٹیلیگرام اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ ڈیسکرپشن میں جا کے ٹیلیگرام کے لنک سے جوائن ہو سکتے ہیں ادروائیز میرے بھائی اباؤڈ میں بھی یہ لنک وہاں سے بھی آپ جوائن ہو سکتے ہیں میرے اپنے کونٹینٹ کی طرف سے آتے ہیں کونٹینٹ پہ سب سے پہلی آپ کو میں پرینٹ ایکشن اس میچ کی ٹپ اینٹریک آپ سمجھے اس میچ کی کہ جو ٹیم ٹاس جیتے گی اس کے میچ جیتنے کے چانسز بہت کم رہ جائیں گے یہ یاد رکھنا گرونڈ اپ ڈیٹس کو لے کے آپ باتیں شیئر ہو رہی ہیں تو یہاں پہ کمیوٹی گائیلنس کی جو چیزیں ہیں میں ان کو فالو کر آپ سے بات کر سکتا ہوں نمبر ون ٹپ آپ کو اس میچ کی دے رہا ہوں کہ جو ٹیم ٹاس ون کرے اس کے جتنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے اس میچ کو ون کرنے میں یہ بات دو دوہ دورا دی ہے اس لیے کہ آپ لوگ سکپ کر کر کے آتے ہو تو پھر یہ چیز مس کر کے آگے دوسری چیز کو فالو کر کے اور اس کو مس کر کے چلے گئے تو پھر آپ پشتا ہوگی یہ یاد رکھنا سیکنڈ اپشن میں آپ کو اگر بتاتا ہوں ٹوئنٹی سے تھرٹی ایور کی گیم کونسے ٹیم کے پاس رہ سکتی ہے تو وہ ٹیم ہے نیوزی لینڈ سکورز کی پریڈیکشنز ہو رہی ہیں جس سے آپ ایٹی پرسنٹ پاس ہونے کے چانسز ٹوئنٹی پرسنٹ آپ انسکور رانگ بھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے فورٹی سے ففٹی آور کی گیم بنگلہ دیش کے پاس رہے گی چہے بنگلہ دیش فہسٹ بیٹنگ پہ آئے یا چہے سیکنڈ بیٹنگ پہ آئے سیکنڈ اینڈ ٹین آور بڑی پریڈیکشنز اس میچ کی نیوزی لینڈ کے پاس ہی رہے گی چہے فہسٹ بیٹنگ پہ آئی یا سیکنڈ بیٹنگ پہ دو ٹپ اور ٹرکس آپ کو بتا دیئی سکورز کی پریڈیکشنز بتا دیئی ٹاسک کے ساب سے آپ کو ٹیم بتا دیے نیکسٹ اگلی لیول میں جاتے ہیں تو اگلی لیول میں میچ کیسا ہوگا سب سے بڑی بات تو یہ ہے میچ کیسا ہوگا آپ کے سامنے جو بھی میچز ہو رہے ہیں آپ نے کوئی کئی میچز نوٹ کی ہوں گے کہ یک دم آگے کہ وہ فنش لائن پہ چلے جاتے ہیں اس کی ریزنز میں آپ کے ساتھ ادھر تو شیئر نہیں کر سکتا میرے بھائی لیکن جو لوگ ٹیلی گرم جوائن کریں گے اور ریزنز پوچھیں گے تو بتا دوں گا اس کی کیا ریزنز ہے کہ یک دم آگے میچوں کا ون سیڈ ہو جانا مطلب ایک چیز اچھا ایک ٹیم اچھا پرفارم کر رہی اور ایک دم گر جاتی ہے پھر اس کی ریزنز آپ کو بہت ساری ہیں اور انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں آپ کے پاس ملنے والی ہیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ لاشت تین جو ورلڈ کپ کے میچز ہوئے ہیں اس ٹیم نے کیا کیا ہے اور یہاں پہ ہوسٹ ٹیم کیا کرنے والی ہے انڈیا کی ٹیم یہ ساری ڈیٹیلز فل ڈیٹیلز جو گرونڈ اپ ڈیٹس ہیں اور جن جن وکرز پہ یہ میچ کھیلے جانے اور کون کون سے جیک پوٹ میچز ہیں یہ سارا کچھ آپ کو اسی چینل پہ ملنے والا ہے تو اس لیے میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ٹیلیگرم جوائن کر لے پھر یہ نہ کہا کریں پھر گلے شکوے نہ کیا کریں جب میں آپ کو کہتا ہوں فیڈ بیک دیں تو آپ نہیں دیتے تو پھر گلے شکوے بھی آپ کے بھی نہیں بنتے میں بھی نہیں کہا رہا آج کے بعد گلہ شکوے آپ کے سر کے آپ ویڈیو لائک کریں یا شیئر کریں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے میرے بھائی چاہے ڈس لائک کر دیں چاہے آپ کوئی کمیٹ نہ کریں کوئی ایشو نہیں ہے فینل پلینگ 11 آپ کے پاس جو سکرین پہ چاری ہے یہاں پہ ویل ینگ نمبر 1 پہ نیوزیلینڈ کی طرف سے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈریم لائن کے کی پلئرز فینلن نمبر 2 پہ ٹام بلینڈن اگین نمبر 3 پہ رہ سکتے ہیں ٹرینڈ بولڈ بالنگ آپشن میں نمبر 1 پہ سودی نمبر 2 پہ لٹن داس نمبر 1 پہ بیٹنگ آپشن میں بنگلہ دیش کی طرف سے نمبر 2 پہ محمد اللہ رونڈر پرفارمسز میچ میں دے سکتے ہیں نمبر 3 پہ سومیہ سرکار کو آپ چوز کر سکتے ہیں بیٹنگ آپشن میں ٹھیک ہے بالنگ آپشن میں حسن محمود نمبر 1 پہ نمبر 2 پہ میدی حسن نمبر 3 پہ اگر آپ چوز کرتے ہیں تو آر رونڈر پرفارمسز میں آپ کو میدی حسن آر ایڈی میں آپ کو دے چکا ہوں اور مستفیز اور ایمان کو پھر آپ چوز کر سکتے ہیں فاس بالنگ آپشن میں تو یہ تو نیوزیلینڈ کی پلینگ 11 آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے اور اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب یہاں تک میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی ویدر میں تھوڑا وہ چانسز ہیں کہ رین انٹرپٹ کرے گی لیکن یہ میچ کمپلیٹ ہوگا اور اس میچ کا رزیلٹ آنا ہے جب رزیلٹ آنا ہے تو مطلب ایک ٹیم نے جیتنا ہی جیتنا ہے تو یہاں پہ اپنی ٹیم ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش اس میچ کو ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اور اگر بنگلہ دیش اس میچ کو ہارتی ہے تو قریب سے آکے جیک پوٹ سٹائل میں آرے گی ادروائز ون کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ایک چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس میچ کو انٹرٹین کرنے کی پراپر کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اتنا میں جو ٹپ اور اینٹرک بتانے والا ہوں جو ہنٹ بتانے والا ہوں اس میں بہت بڑی ریزن یہ ہے سب سے پہلے آپ نے ٹاسک دیکھنا ہے کہ کونسی ٹیم ون کرتی ہے اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم اس ٹاسک کو ون کرتی ہے تو آپ نے میری پریڈیکشنز کا پیٹرن رول نمبر ون سبر ہٹا کے فس بال سے بنگلہ دیش کو انٹرٹین کرنے اور اگر بنگلہ دیش کی ٹیم اس ٹاسک کو ون کرتی ہے تو پھر آپ نے ویڈ کرنا ہے میرے بھائی پھر آپ نے فس بال سے نیوزی لینڈ کو انٹرٹین کرنا ہے اور نیوزی لینڈ پھر آپ کو اس میچ میں ہارٹ فیورٹ سیٹ سمالتی ہوئی نظر آئے گی اور پھر اگر نیوزی لینڈ اس میچ کو آرہی تو بلکل قریب سے آکے جیک سپورٹ سٹائل میں ہارے گی لیکن ہارے گی ضرور یہ ہے آپ کو میں نے بات بتائی ہے جو میں نے آپ کو ایک ٹیپ اینٹرک ویڈیو کے فس منٹ سے لے کے اور ابھی نائن منٹ تک ویڈیو چل چکی ہے بتا رہا ہوں اس لئے بار بار بتا رہا ہوں کہ ہمارے پر ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کون کون سا پارٹ سکپ کر کے آئے ہوتے ہیں پھر جب میچ ختم ہو جاتا ہے تو کمیٹس آکے راؤں کرتے ہیں تو میرے بھائی ویڈیو پوری سن لینا بہت بڑی چیزیں اس میں آپ کسا شیئر کی ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں جتنی پریڈیکشنز جینلیسز اس ویڈیو میں آپ کسا شیئر کی گئی ہیں یا نیوز کرکٹس وہ لے کے وہ ساری کی ساری ہنڈر پرسنڈ ایکوریسی کے ساتھ پاس جائیں گی اور آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس میچ کی مزید اپ ڈیٹس چاہیئیں ان رننگ میچز ٹھیک ہے ان رننگ میچ تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمیٹس سیکشن میں زیادہ زیادہ کمیٹس کرنا ہے اور ورلڈ کپ کی بھی آمد ہے اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی بھی ملیں گی اور ٹیلیگرام کو آپ نے جوائن کرنا ہے میرے بھائی جس طرح مرضی آپ جوائن کریں وہاں پہ آپ کے ساتھ اور فیک ٹیلیگرام آپ لوگ اگر جوائن کر کے جا رہے ہیں تو میرے بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے وہ آپ کی اپنی غلطی ہے جو فیر چینل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ڈسکرپچن میں اس کا لنک ہے اور اس کے علاوہ بورٹ میں بھی ہے اور پھر بھی کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمیٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا تینک کیو